بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عدت والے معاملے میں اب جس طرح سے گوہیاں سامنے آئیں ہیں اس پر اب عمران خان صاحب کے ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کیس چلے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ جو اس میں اہم ترین وٹنسز تھے نکاح خان مفتی سعید اور آن چودری جو عمران خان صاحب کے ایک دور میں بڑے قریبی سمجھ جاتے تھے دونوں کے بیانات آپس میں ہی نہیں ملتے اس کی بھی بات کریں گے اور ساتھ جیل ٹرائل اب جیل ٹرائل ہی ہے سائفر کے اس کے حوالے سے پھر سے فیصلہ آ گیا ہے عدالت نے کہا ہے جوجب الاسنات صاحب نے کہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا لیکن یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ جی پانچ پانچ لوگ خاندان کے یعنی شامت قریشی کے اور پانچ عمران خان صاحب کے خاندان کے لوگ چلے جائیں گے میڈیا چلا جائے اور جو جانا چاہے چلا جائے لیکن ہے یہ جیل ٹرائل ہی اب اس پر پھر ظاہر ہے طریق انصاف اس پر اتراز کرے گی اور آگے اس کو چلنج کیا جائے گا کیونکہ دیکھئے اس میں جو عمران خان کی مخالفین ہیں وہ تو یہاں بات کرتے ہیں جی یہ تو سزائے موت کا کیس ہے چودہ سال بھی سزا کمس کم ہو سکتی ہے وہ اس طرح کا کیس بنایا ہے لیکن وہ خفیہ ہی رکھنا ہے اب اس کو اتنا خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جیل سے باہر نہیں لائے جا سکتا اس میں کہا گیا کہ جی وہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے روف کلاسرا صاحب نے حال ہی میں وی لوگ کیا ہے سینئر صافی ہیں ٹیلویجن پروگرام بھی کرتے ہیں یہ صافیوں کے استادوں میں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جناب کس طرح سے کوئی تحقیق کر کے بات کرنی ہے کیا آگے پیچھے چیزوں کو دیکھنا ہے انہوں نے حیران کن طور پر بتایا ہے کہ یہ سارا محول کس طرح سے بدلہ ہے کون کون عمران خان کے ساتھ آ گیا ہے اور اب معاملہ کیا ہے یہ کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں کیوں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس سب کے باوجود پکڑ دھکڑ تیز ہو رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں نئے لوگ ساتھ آ رہے ہیں اور طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کون ہے جوب شامل ہو رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کی بھی بات کریں گے اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھئے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بڑا شوق تھا الیکشن کمیشن کو جس نے کسی اور پارٹی کو اتطرف دھیان نہیں دیا جس نے خود جس کا اپنا کام الیکشنز کروانا ہے اس پر دھیان نہیں دیا لیکن تحریک انصاف کے الیکشنز پر اتنا دھیان تھا کہ نہیں جناب وہ جون دوہزار بائیس کے الیکشنز جو ہیں وہ نہیں مانتے دوبارہ الیکشن کروائیں تو اس میں جمعے کے روز انٹرا پارٹی الیکشنز کا تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے اب اس میں دو باتیں ابھی تک کہی جا رہی ہیں ایک یہ کہ جی عمران خان صاحب اس میں الیکشنز میں نہیں ہوں گے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کسی اور رہدے پر ہوں گے نہیں سپریم لیڈر ٹائپ یا تاکہ اتراز نہ آ سکے کہ جی وہ تو ابھی ان کی کنمکشن ہے توشا خانہ میں اگرچہ ان کو اس میں زمانت میں رہائی ملی ہے لیکن وہ معاملہ آ کر الیکشنز کمیشن کے پاس کوئی بہانہ نہ آ سکے تو یہ دونوں طرح کی بات ابھی چل رہی ہے اور فائنلی دیکھیں گے کہ جمعہ کے روز جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ اور اچھا فیصلہ ہے کہ کوئی اتراز نہ رہے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیا جائیں ساتھ چیلنج بھی ہو سکتا ہے کیا جائے اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے یہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وکیل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ سن لیجئے ان کو کہا جی آپ جو کر رہے ہیں تو توہین عدالت نہ ہو جائے اس نے کہا جی کیا توہین عدالت ہونی ہے یہ کون سی عدالتیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر واتس ایپ پر آ جاتا ہے فیصلے محفوظ کی جاتے ہیں اس پر واتس ایپ پر ان کو بتایا جاتا ہے کیا فیصلے دینے ہیں اور پھر فیصلہ آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ کوئی عدالتیں ہیں یہ دیکھیں یہ باہر بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں لوگ سوال کر رہے ہیں ان سے یہ سنیے یہ نے کہا جی پتری تماشا ہے اور یہاں کوئی فیصلے تھوڑی ہیں یہ کوئی عدالتیں تھوڑی ہیں یہ انہوں نے بات کر دی ہے باقی سپریم کورٹ کا بھی سن لیجئے وہاں پر اترم انلہ صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب آمنے سامنے آگئے پر انشرف کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی اس دور میں جو بارہ اکتوبر کو ہوا سب کو ہی سزا دینی چاہیے ان ججز کو بھی سزا دینی چاہیے یہ معاملہ بھی ہوا اور قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکے گی آگے بڑھنا چاہیے ساؤت فریقہ میں بھی ہوا تو دونوں میں کافی اس بارے میں بحث ایک طرح سے سامنے آئی یہ سپریم کورٹ سے بھی خبر آگئی ہے اب آج ہے یہ عددت والے معاملے پر اور اس کے بعد پھر راوف کلاسٹرہ صاحب نے جو اپنے وی لاغ میں کہا میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں عددت والے معاملے پر حتیٰ کہ جیو کو بھی یہ رپورٹ کرنا پڑا ہے کہ جناب دونوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے آن چودری کے بھی اور مفتی سعید کے بھی وہاں پر میڈیا ان سے سوال کرتا رہا وہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھے خوف زدہ گھبرائے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ مفتی سعید صاحب کو بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ بیان لکھا ہوا ہے بس یہ پڑ دینا ہے تو وہاں پر جید صاحب نے کہا جی اس کو آپ سائیڈ پر رکھنے آپ ویسے بیان دیں اور بیان حلفی یعنی حلف اٹھا کر پھر تو آئیں بائیں شائیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کال کس نے کی نکاح کے لیے مفتی سعید کو یہ تک نہیں پتا تھا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح پڑھایا کس جگہ گیا ہے وہ جگہ کہاں تھی کون سی تھی تو وہ جو ساتھ وکیل صاحب تھے وہ ہی بتاتے رہے کہ یہ کہیں یہ کہیں تو یہ کون سا بیان حلفی ہے یہ کون سی گوائی ہے کہ نہ پتایا کہ جی کس نے بلایا کس جگہ نکاح ہوا یہ بھی نہیں پتا باقی یہ جناب آون چہہدری نے کہا کہ جی عدد کا بتایا تھا بشرا بی بی نے خود یہ مفتی سعید کو مفتی سعید صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا گیا تھا اب دونوں کے آپس کہیں بیانات نہیں ملتے اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا ساکر بشری صاحب نے لکھا ہے جی جس طرح یہ کیس چل رہا ہے جو آج ہوا ہے اس کے بعد تو اللہ حافظ ہے تو دیکھئے قسمت یا قدرت مہربان ہی کہیں گے کہ ایسے سے کیس عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں بنائے جا رہے ہیں جو آج تک کبھی کسی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں بنائے گئے کوئی سوچ نہیں سکتا اس طرح کے کیسیز ہوں گے اس طرح کے انٹریوز ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا پارٹی توڑنا باقی مقدمے بنانا وہ سب تو الگ لیکن یہ سارا کچھ ہوگا یہ کوئی سوچ سکتا تھا وہ بھی دیکھئے کس طرح سے ہو رہا ہے اب جیل ٹرائل کا آپ دیکھ لیجیے نا کس کا جیل ٹرائل ہوا اور بہانہ کے بنا جاتے ہیں جی سیکیورٹی کا میاں نباز شریف کو ہر طرح کی سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے جب وہ آتے ہیں لیکن عمران خان کو نہیں کی جا سکتی اتنا وہ خوف ہے عمران خان صاحب کا اب آ جاتے ہیں رعوف کلاسرہ صاحب نے اسی حوالے سے بات بھی کی ہے اور پشتون تحفظ مومنٹ کی وہ کہنے جی اس میں انٹری ہو گئی ہے اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے اچھا اب یہ رعوف کلاسرہ صاحب نے بیمیلوک بے کہا ہے حکومت اور ادارے سوچ چکے ہیں اور پریشان ہیں اگر عمران خان کو باہر لائے گیا عدالت کے لیے تو حالات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہوگا سینے صافی کہہ چکے ہیں کہ عوام کہیں عمران خان کو آزاد کرا کے ساتھ ہی نہ لے جائیں پھر یہ بھی بات ہے کہ پی ٹی آئی ورکڑوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کا روب ہے وہ کہیں کم یا ختم نہ ہو جائے اہم خبر اب یہ ہے کہ پتہ لگایا گیا ہے جو خیب پختونخواہ میں لوگ نکل رہے ہیں وہ ایک واتس ایپ گروپ میں میسج ہوتا ہے پھر وہ پھیلتا جاتا ہے اور عوام تک پہنچ جاتا ہے کوئی اشتہار وغیرہ نہیں دینا پڑ رہا میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں جناب لوگوں کو نکلنے سے روک دیں جلسہ نہیں کرنے دیں گے کسی طرح سے یہ جناب کم ہو جائے گا تحریک انصاف کا زور اور جناب لوگ نکلے گے نہیں ووٹ نہیں پڑے گا جناب اب یہ ڈیجٹل سوشل میڈی کا دور ہے وہی میں نے آپ سے اس کینا واتس ایپ پر ہو جائے گا جناب اس کینڈیڈیٹ کو وہ ڈالنا ہے یہ جگہ ہے اور آج ہیں آپ اب وہ اشتہاروں کی پمفلٹس کی بینرز کی اور وہ سارے بل بورڈز اس کی اب اس طرح ضرورت نہیں رہی تو وہی روکلاسہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ میسج پھیلتا ہے عوام تک پہن جاتا ہے کوئی اشتہار وغیرہ نہیں دینا پڑ رہا شیر افضل مروت کی صورت میں نئی قیادت کو ہیرو مان کر عوام پیچھے نکل پڑے ہیں شیر افضل مروت کو ہیرو مان لیا گیا ہے وہ جس طرح سے نکل رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان اب اس سے بڑا ہیرو نہیں میں نے دیکھا اتنا دلے رات بھی نہیں دیکھا اور وہ بقاعدہ ایسے نظر آ رہا ہے ان کی باتوں سے ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اب تو عمران خان کے ساتھ ہی ہیں دل و جان سے اور وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بہاں کسی نے وزرعالہ کا نا لگایا انہوں نے کہا نہیں وزرعالہ نہیں میں سپاہی ٹھیک ہوں کوئی عددہ کچھ نہیں چاہیے اب ان کو سینئے وائس پریزنٹ بھی لگا دیا گیا ہے طریقہ انصاف میں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے جس طرح سے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ دھلیری کے ساتھ آگے پار رہے ہیں وہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں اب ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے منصوب کرتے ہیں کہا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی اور یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں عمران خان کی ہدایت فوج مخالف ناصر سے دوری اختیار کی جائے اگر پاک فوج کو بدنام کرنے والے ناصر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں ہیں تو پارٹی ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں پی ٹی آئی کے نام نہاد ہمدردوں اور وی لاغر جنہوں نے فوج کے خلاف زہر افشانی کی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان طریقہ انصاف فوج کے خلاف ہے شیر افضل مروت یہ جناب مغی سلی نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے اچھا اب آجئے دوبارہ روف کلاسر صاحب کی وی لاغ پر یہ تو شیر افضل کی بات ہو گئی مروت کی کہ روف کلاسر صاحب کہنے وہ ایک ہیرو مل گیا ہے وہاں اس کے پیچھے ہیں نکل پڑے ہیں اب یہ جناب بات آگے بڑھ رہی ہے روف کلاسر صاحب نے کہا مجھے ایک باہ خبر دوست نے خبر دی ہے کہ رپورٹس آئی ہیں جو پی ٹی ایم یا منظور پشتین گروپ کے حامی تھے وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان جلسوں کو بھی حمایت حاصل ہے ان کی پی ٹی ایم اور منظور پشتین کے حامی اب اپنا غصہ ریاستی راستی فیصلوں کے خلاف ایسے نکال رہے ہیں کہ خان کو سپورٹ کرنا ہوگا اور سپورٹ کر بھی رہے ہیں اور یہ بات پڑی لکھی ہے جو پشتون مومنٹ کے لوگ ہیں وہ پشتون رہنما ہی چاہتے ہیں پنجاب یا سندھ سے کوئی رہنما انہیں قابل قبول نہیں عمران خان کے پی کے میں تیز ترین بڑھتی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے عمران خان کی جو اتنی مقبول بڑھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ پی ٹی ایم کی بھی اب سپورٹ ملنے لگی ہے وہاں کے نوع جوان جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آ رہے ہیں یہ اروف کلاس رساب کر رہے ہیں اب وہاں میں خوف ختم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں کل کچھ دوست آئے میرے پاس خیبر پختونخواہ سے مشورہ مانگ رہے تھے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا بیٹا تو پی ٹی ہے کہ ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے اور کوئی ڈر خوف بھی نہیں اسے ہم اب کیا کریں تو لوگوں میں ڈر خوف والا انصر اب ویسا رہا نہیں جیسے اس الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خیبر پختونخواہ کی تاریخ ہے وہ دب کر یا ڈر کر بات نہیں مانتے ڈٹ جاتے ہیں یہ ہے جناب روف کلاسر صاحب کا موقف ان کی رائے ان کی رپورٹ ان کی انکشافات ان کی خبر ان کا تجزیہ موجودہ محول پر رنوان خان صاحب کی مقبولیت پر اجازت دیجئے اللہ حافظ